اسلام علیکم گائز کیا ہائلینڈ ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کا سونہ بٹ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہے آج میں نے چکس کو دانا اندر ڈالا تھا کیونکہ موسم بہت زیادہ کھڑا اس لئے میں نے کہا چکس اندر ہی رہیں تو ٹھیک ہے اور میں نے آپ سے کل ویڈیو میں ریکویسٹ کی تھی گائز پلیز میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور سبسکرائب ریپی ہمارے پلیز پورے کروا دیجئے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے سونے بٹنے کی صرف دوڑنے لگائی ہوئی تھی میں آج لیٹ اٹھا تھا اور میرے آنے سے پہلے مستریوں نے تقریباً ریت اور سیمٹ وغیرہ سار کچھ مکس کر چکے تھے اور میں تھا تو مجھے جڑکیں بھی پڑھیں پاپا سے کہ تم آج لیٹ یوں آئے ہو کیونکہ موسم بہت اچھا تھا اور مجھے یہ تھا کہ شاید آج وہ نہ آئیں تو میں اسی لیے لے تقس ہوتا ہے اب یہ پمائش کا رہے تھے کمرے کی کہ ہم نے کہاں سے لے کے کہاں تک کمرے کو بنانا ہے اب آئی تنک یہ گرینڈڈ یوز کا رہے تھے کیونکہ ہم نے ٹائل لگوا چکے تھے سب سپر والے پورشن میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کھنڈ نہیں پڑھنی ہے اور ہم نے کہا جی اتار لیں نیکی اور پوچھ پوچھ مستریوں کا کام یہی ہے توڑ پوڑ کرنا میں نے کہا جی آپ اپنا کام کریں اور میں نیچے سے کہا سواک اور اللہ ہی کی طرف سے مجھے میرے سٹوڈنٹ مل گئے تھے دو نیچے میں نے کہا بیٹا مجھے بھی مسواک اتار جی انہوں نے کہا سر کیوں نہیں ہم آپ کے بیٹے ہم ضرور اتار کے دیں گے اور اس موٹے نے بہت کوشش کی مگر اس سے اتر نہیں تھی رہی میں نے اسی کہا بیٹا یہ والی ٹہنی کو کھینچو مگر ماشاءاللہ اس نے ایک جڑپا لگایا اور ٹہنی ہی اس نے نیچے اتار لی میں نے کہا تمہارے سار میں اتنی جان ہی ہے معاشرہ تم میں بہت زیادہ جان ہے اور میں نے اسی طرح مسواک کرنا سٹارٹ کر دی بچہ مجھے ریکویسٹ کر رہا تھا سار مجھے منڈے کی چھٹی دیتے ہیں میں نے کہا بیٹا نو چھٹی تو ملنی نہیں اسی طرح پھر میں اوپر گیا انہوں نے گرانٹر لگا چکے تھے اور انہوں نے بنیادے رکھنی سٹارٹ کر دی تھی اور پاپا جان بھی وہیں پہ تھے میں نے ان کو اندر اس لیے نہیں لے کے آیا کیونکہ انہوں نے مجھے گسے ہونا تھا کہ میری بیڈے کیوں اندر لے کے آئے ہو گیٹا آپ اور سنڈے تھا آج جب آپ کہتے ہوں کہ بچے ٹویشن کیوں آئے ہیں پیپر اور پیپر والے بچوں کو میں سنڈے کو چھٹی نہیں دیتا کیونکہ ان کی تیاری رہ جاتی ہے میں نے کہا پھر دوبارہ ریپیٹ کیا کریں اور کچھ بچے باہر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ان کے ریسنڈی پیپر ختم ہوئے ہیں اور یہ پہلے سنڈے کرتے تھے اب یہ سنڈے نہیں آتے اور اسی جشن میں یہ باہر کھیل رہے تھے میں نے کہا بیٹا اب آپ کا حق ہے یہ عشی کرنا اور میں نے آپ کو کل ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرے ایک سپرینڈ نے گاؤں سے لے کہنا تھے چورن اور پانپانس مگر یہ پیسوں کے لیے تھے میں نے یہ نہ سمجھے کہ میں نے فری مگوایا تھے اور مجھے یہ چیزیں بہت پسند ہیں کھٹی مٹھی کھانا اس لیے میں سمجھے اور اس میں چورن زیاد کیے اور بہت ہی مزے کی ڈیش تیار ہو گئی تھی ریسنڈلی میں نے بھی صبح کوئی کھانا نہیں تھا مگر میں نے انہیں وڑا ہٹ کھا لیا اور بچے بھی چھیل کھا رہے تھے میں نے کہا جتنی مرضی کریں لڑائی میں پہلے کھا لوں پانپانس پھر آپ کے ساتھ دو ہاتھ کرتا ہوں اسی طرح میں بچوں کو پڑھا کر اوپر آیا تو مستریوں نے ماشاءاللہ کافی زیادہ کام کر چکے تھے اب وہ چنگے لگا رہے تھے اور دیواریں آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بہت جلدی کام کیا میں بہت خوش تھا کہ ہماری کیاڈمی جلدی ریڈی ہو جائے اس میں ہم نے ایک کمرہ ریڈی کیا ہے اور ایک واش روم ہے اور یہ جو آپ کو دیوار بنی ہوئی نظر آ رہی تھی وہاں پہ گلز بیٹھا کریں گی اب میں نے کہا سنڈے ہے چلیں ہم ڈیرے پہ چلتے ہیں اور دودھ شریف لے کر آتے ہیں یہ بینسے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہمارے تایابو کی ہیں بس ہم وہاں سے دودھ لے کر اپنے گھر آ جاتے ہیں کیونکہ ہم بیلز فکر ہے کہ کیرز نہیں کرتے وہ ہمارے تایابو کے بیٹے کرتے ہیں یہ چھٹے چھٹے ننے منین کے بیوز ہیں اور یہ میرا بائی جا رہا تھا مگر ماشاءاللہ لگتا ہم اس سے ہیلڈی ہے مگر ہم اس سے چھوٹا ہے تو اس میں ہر چیز آنی چاہیے اور یہ میرا تایابو کا بڑا بیٹا ہے یہ ہمیں دودھ دے رہا تھا میں نے کہا چلیں جی دودھ شود ہوتا ہی رہ گیا اینڈ اب آپ مجھے بھی دیکھیں گے میں آپ کو اپنی تصویر بلاغ کا بھی دکھاؤں گا تو اسی بھی کرتے ہیں بلاغ کا اینڈ اب ہم آپ کو ملیں گے انشاءاللہ ایک نیو بلاغ میں پلیز پھر وہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے سبسکرائب پورے کروا دیجئے اللہ سے بھی دعا ہے ہماری کہ وہ بھی انشاءاللہ ہماری مدد کریں گے واشنگ ٹیم بھی پورا ہو جائے گا اور آپ بھی تھوڑا سا ساتھ دیں ہمارا